مطم نگر میں 26 تاریخ کو یہ شوکت نام کے معصوم کی کچھ گنڈوں نے مل کر موم لنچنگ میں اس کی موت کی بھاٹتار دیا تھا آج ہم ان کی فیملی سے یہاں ملیں اور ان کی پوری کہانی اور پوری گھتنا کا خال سن کر دل دہل گیا نرز گیا کہ دلی جیسی شہر میں آخر گنڈے کھلے آم اس طرح کی دردگی کر رہے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پولیس کے کان پر جھونے رہن رہی اور یہ لڑکے کی بہن لڑکے کی ماں اور ہمارے مجلس کے سب لوگ تھانے پر دباؤ بنا رہے ہیں لیکن تھانے پولیس نے آگی تک کسی ملزم کو کرسٹار نہیں کیا جبکہ ملزم نامزد ہیں سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ آخر ان کی درہ منتری رہتے ہوئے دیشتی راج دھاری دلی میں یہ ماسون کب سیف ہوں گے آخر وہ کون سی گھڑی آئے گی کہ جو دلی میں مسلمان اپنے آپ کو سرکشت محسوس کرے گا اس لیے آج ہماری پوری مجلس کی پردیش کی ٹیم اور زلے کی ٹیم آج ان سے ملنے گھر پہ آئی اور ہم نے ان کو یقین دلایا کہ ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے ساتھ مجلس کی پوری ٹیم کھڑی ہے جہاں بھی کہیں آپ کو قانون کی افراد کی مال کی جو بھی ضرورت ہوگی ہم آپ کو پوری کریں گے اور میں نے اپنے جسٹر پیزیڈن اشار دشرفی کو کہا بھی ہے کہ ان کے خیال لکھیں اور تھانے پر دباؤ بنا کے رکھیں میں بھی ابھی ڈی سی پی سے اور سی پی سے بات کروں گا کہ آخر پولیس کی تھی ڈھگائی کیوں ہے جب سو پچاس لوگوں نے مل کر اس ماسون کی موبلنچنگ کر دی اور اس کا نام معلوم ہے اس کا نام بھی جب انہوں نے نام ضد کر دیا سوہل لال کا اور یہ بتا رہے ہیں کہ سوال لال گنگسٹر ہے ہاں لیڈی پہلے میں اس کے خلاف کرانے ریکارڈ ہے تو اس کو اٹھانے میں پولیس ڈیزک کیوں رہی ہے آخر کون ہیں وہ جو لوگ اس ملزم کو بچا رہے ہیں مجلس ڈلی کا یہ طالبہ ہے کہ ڈلی کے خاصت سے مسلمانوں میں اور اس میں بھی جو غریب لوگ ہیں ان کے خلاف جو جلندگی ملزم کو بچا ہی ہے جو تندر چل لائے ضللل میں وہ ترک بند ہونا چاہیے ہے 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 موسیقی